والدین کو اپنے بچوں پہ گھر میں بھرپور نظر رکھنی چاہیے اور یہ موبائل کے حوالے سے اس کے لیے کوئی ایک لیمٹ مقرر ہو ایسی والدین گھر میں ایک ایسا جو ہے وہ ضابطہ ایسا نظام وضع کریں والد اور والدہ دونوں بیٹھ شہیں اور بیٹھ کے بچوں کی مشاورت سے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے ایک گھنٹہ موبائل استعمال کرنا ہے اور اس ایک گھنٹے میں آپ نے موبائل اپنے پرسنل روم میں جا کے استعمال نہیں کرنا یہاں پہ آپ اپن استعمال کریں ملنہ یہ ارشاد فرمائیے کہ موجودہ سیناریو میں سوشل میڈیا کے جو مسائل ہیں جو اس کی نیگٹیوٹی ہے وہ تو ہمارے سامنے آگئی ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ موجودہ صورتحال میں والدین اور اساتذہ کا آپ کو کردار کیا نظر آتا ہے کیا ہونا چاہیے پروفیسر صاحب والدین اور اساتذہ کا سوسائٹی میں ہر حوالے سے بہت ہی بنیادی اور اہم کردار ہونا چاہیے بھی اور ان کے اوپر ذمہ داریاں عام لوگوں کی بنسبت باقی لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں سوشل میڈیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یہ کہ ایسی وبا بھی ہے اور نعمت بھی ہے کہ جو تقریباً ہر گھر میں ہر فرد کے پاس یہ موجود ہے اس لحاظ سے جو بالخصوص نوجوان بچے اور بچیاں ہیں یا لڑکپن کی عمر میں یا نوجوانی کی عمر میں ابھی ابھی قدم رکھ رہے ہیں جب ان کے جذبات کے بڑکنے کی اور جو ہے وہ ابرنے کی وہ ہوتی ہے تو اس موقع پہ ان کے جذبات کو درست سمت کے اوپر رکھنا یہ ظاہر ہے والدین اور اساتذہی کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس وقت انہیں درست راستے کے اوپر لگائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کریں تو یقینا یہ معاشرے میں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک بڑے پیمانے پہ بگاڑ ہے اس بگاڑ میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ اس میں صدھار بھی آ سکتا ہے والدین گروہ میں کیا کرے والدین کے حوالے سے والدین کو بنیادی طور پر اپنے گروہ میں تربیت کا ایک ماحول بنانا چاہیے صرف بچے پیدا کر لینا کافی نہیں ہے یہ بچوں کی پرورش کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان بچوں کی بہترین تربیت کی جائے انہیں اچھی تعلیم دی جائے اور انہیں دینی تعلیم دی جائے دینی ماحول گروں کے اندر دیا جائے تو یقینا یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچے آپ کی عمانگوں کے این مطابق اور آپ کے سوچوں کے این مطابق وہ آپ کو ریسپانس دیں آج جو والدین کی طرف سے شکایات بھی ہیں اور بچوں کے طرف سے کہ بچے جگڑتے ہیں گر میں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس طرح کا جو چل چلاپن ہے یہ ایک تو موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہے اور دوسرا موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے یہ غلط استعمال ہوتا ہے تو لازمی طور پہ والدین بروقت جو ہے وہ بچوں کے اوپر اپنی نظر نہیں رکھتے ان کی جو سیکرٹ جو ان کے کمرے ہیں گھرے لئے ان کی زندگی ہے اس پہ نظر نہیں رکھتے وہ تنہ تنہا نوجوان بچہ یا بچی وہ اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے اس کی کیا جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ جب وہ نظر نہیں رکھتے تو یقیناً وہ اس برائی میں آہستہ آہستہ اتنا لطپد ہو جاتا ہے کہ اسے اچھے اور برائے میں پھر تمیز نہیں رہتی تو جہاں پہ وہ اپنی آخرت براباد کر رہا ہوتا ہے اپنی ایمان براباد کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنے ان والدین کے لیے بھی زہر قاتل بن رہا ہوتا ہے اس لیے والدین کو اپنے بچوں پہ گھر میں بھرپور نظر رکھنی چاہیے اور یہ موبائل کے حوالے سے اس کے لیے کوئی ایک لیمٹ مقرر ہو ایسی والدین گھر میں ایک ایسا جو ہے وہ ضابطہ ایسا نظام وضع کریں والد اور والدہ دونوں بیٹھیں اور بیٹھ کے بچوں کی مشاورت سے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے ایک گھنٹہ موبائل استعمال کرنا ہے اور اس ایک گھنٹے میں آپ نے موبائل اپنے پرسنل روم میں جا کے استعمال نہیں کرنا یہاں پہ آپ اپن استعمال کریں اس سے استفادہ کریں چونکہ یہ استفادہ کی چیز ہے آج دیکھیں نا کالج میں جب بچہ جاتا ہے تو اسے موبائل کی ضرورت پڑتی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے پل پل اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کے مصبت استعمال کے لیے والدین اس کی ذہن سازی کریں اسے اس کی افادیت بتائیں تو یقینا کوئی ناممکن نہیں ہے اور ساتھ اسادزہ اکرام کا آپ نے رول جو پوچھا ہے استاد تو وہ معاشرے کا بہت اہم جزو ہے اسادزہ اکرام کا رول وہ والدین کا بھی بہت بنیادی رول ہے لیکن اسادزہ اکرام کا رول اس سے اور زیادہ ہے اس لیے کہ پوری سوسائٹی ان نوجوانوں کو اپنے ان مستقبل کے خوابوں کو نو نحالوں کو اسادزہ اکرام کے حوالے کرتے ہیں سکول میں بیٹھتے ہیں سر جو اداروں کی سربراہ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ وہ لوگ کریں گے اپنے ٹیچرز کو تو پھر وہ کلاس روم میں کوئی بات کر سکیں گے ادروائز تو ریزرٹ اورینٹیڈ سٹیڈیز ہیں ہماری وہ بھی کہتے ہیں جی مارکس آنے چاہیے تو اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں آتا جی پروفیسر صاحب درست ان کے لیے کوئی پیغام آپ درست فرما رہے ہیں یہاں پہ وہ نمبرات کی دوڑ ہے کہ بس ہمارے سکول میں جس کے سکول کالج میں نمبر زیادہ آ جائیں تو وہ اسے بڑی بڑی سکرینوں کے اوپر آویزان کیا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر لاکے سوشل میڈیا پر بڑی مبارک بادی کا سلسلہ تو یہ جو تعلیم ہے یہ تعلیم وہ تعلیم نہیں ہے جو حقیقت میں ایک جو سوسائٹی کو مطلوب تعلیم ہے بلکہ یہ وہ تعلیم ہے کہ جو پیسے کمانے کے لیے یا باقی اس طرح کی ان چیزوں کے لیے ہے اس سلسلے میں میری سربراہان ادارہ سے یہ گزارش ہوگی کوئی کہ وہ اپنے اسادزہ اکرام کو چالیس منٹ کا اگر پیریڈ ہے تو وہ انہیں پابند کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہر استاد تیس منٹ اگر وہ تعلیم کے لیے سبجکٹ پڑھاتے ہیں تو دس منٹ کم از کم وہ اپنے بچوں کو ضرور تربیت کے لیے دیں جب اسادزہ اکرام وہ تربیت کے لیے دیں گے تو یقینا یہ ماحول یکثر تبدیل ہوگا اور اس سے فضاء میں بہت بہتری آئے گی بلکل صحیح